کتنے باریک لباس ہوتے چلے جا رہے ہیں خواتین کے جو مردوں کے بے شرم ہونے کی دلیل ہے کتنے باریک ایک پتھان کا واقعہ ہے نا اس کے پاس ایک خاتون گئی دکان سے کپڑا لینے کے لیے کہ یہ تھوڑا سا مجھے شلوار کا کپڑا چاہیے اس نے دے دیا اس نے کہا تھوڑا اور باریک چاہیے شلوار کا کپڑا کیسا ہے باریک اس نے اور دے دیا کہ نہیں تھوڑا اور اس نے کہا اسی میں سب نظر آ جائے گا اس سے زیادہ باریک اپنا جسم دکھانا چاہتی ہیں کیسے بےہودہ لباس آ رہے ہیں اچھی بڑی بڑی داڑیاں ہیں پگڑیاں ہیں تبلیح میں بھی وقت لگ رہا ہے حج بھی ہو رہے ہیں عمرے بھی ہو رہے ہیں بیٹیوں کا لباس دیکھو تو انسان زمین میں گڑ جاتا ہے شرم سے اپنی بیٹی کو یہ کیوں پہنایا ہے بھائی آپ نے بھائی پوری آستین کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو اپنی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو جو آدمی پورے کپڑے نہیں پہنا سکتا وہ جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دے کچھ بھی کر لو ساؤں حج کر لو ساؤں عمرے کر لو الٹے لٹک کے ستائیسی رات میں رو رو کے کارپٹ کو بھگو دو جنت میں یہ دین ہے مزاق نہیں ہے قانون کو فالو کرنا پڑے گا کپڑے تو پورے پہنا دو اللہ کے بندو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بیگم کپڑے پورے پہنے گی یہ میرا گھر ہے تمہارے باپ سے جہیز میں نہیں ملا مجھے ٹھیک ہے بیگم کو محبت دے میں بار بار کہتا ہوں عورت سے محبت کریں اس کے خرچے اٹھائیں لیکن اس کو باپ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اکثر بیویاں رکاوٹ بنتی ہیں کہتی نہیں ہماری بچی موڈرن نظر آئے تھوڑی سی اس ٹانگیں کھلی بھی ہوں اور یہ پہنے ہو تھوڑی سی کیا لگے گی ہم پڑے لکھے لوگ ہیں پورے کپڑے پہنے کی تو لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی ندی نالے سے اٹھا کے لائے تھے اس کو غیرت دکھاؤ غیرت بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں مردوں کی نسبت مرد نہیں پہننے دیتا عورت غیرت دکھاتی ہے لیکن اکثر یہاں معاملے میں خواتین رکاوٹ ڈالتی ہیں کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو عورت میں اللہ نے حیاء زیادہ رکھی ہے مگر غیرت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی اس لئے میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی ہے تم پورے کپڑے کیوں نہیں پہناتے اس کو بازار میں کپڑے اشارت ہیں لڑکیوں کے پورے ہم جاتے ہیں نا کبھی اپنی بچیوں کے لئے کپڑے خریدنے چھوٹی بچیوں کی فل آستین کے کپڑے ہی نہیں مل رہے ہوتے میں کہتا ہوں یار کوئی دنیا میں کیا نمازی لوگ ختم ہو گئے ہیں فل آستین کے کپڑے ہی نہیں ملتے اتنی مصیبت ہو جاتی ہے اور یہی حال مکہ مدینہ کا بھی ہے سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست ہماری بھتیجی کے لئے کوئی کپڑے گفت میں لانا چاہتے تھے کہتے ہیں پوری مارکیٹیں تلاش کر لیں کوئی شلوار تمیز نہیں ملی مکہ مدینہ میں پینٹیں بگ رہی ہیں لڑکیوں کے لئے پتلونیں بگ رہی ہیں عربوں کا کلچر واٹ لگ گئی ہے اس کلچر کو فالو مت کرو یہ وہ اسلام کا کلچر نہیں ہے جس پہ عرب لوگ چل رہے ہیں ان کی جو عورتوں کے بےہودہ لباس ہاں علماء صلحہ ایسا نہیں کرتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن جو عرب کی عوام ہے عیاشی کی وجہ سے ان کی عورتوں کا لباس بےہودہ بن چکا ہے ہماری خواتین بھی اسی لباس کو فالو کر رہی ہیں تو میرے بھائی جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی نامحرم کے سامنے آپ کو اپنے جسم کو چھپانا پڑے گا اور اپنی بیٹیوں کو ہاں بیٹی بالغ ہو گئی کنٹرول سے باہر ہو گئی کسی کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو میں اس سے بدگمان نہیں ہوتا وہ سکتا ہے کہ باپ نے محنت کی ہو اور بیٹی نے اس کو قبول نہ کیا ہو باغی ہو گئی ہو باغی بھی ہو جاتی ہے لیکن نابالخ بچی بہرحال آپ کے کنٹرول میں جب تک تیرہ سال کی ہے تو اس وقت تک تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا وہ پھر بھی اگر میرے بھائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میں بیگم کے سامنے آجیز ہوں تو ایسا کرو کہ آپ چوڑیاں پہن کے بیگم بن جاؤ اور بیگم کو کیا کر دو شوہر کا خطاب دے دو کیونکہ آپ کما کما کے کھلا بھی رہے ہو اور اتنی بھی نہیں گھر میں چلا سکتے کہ اپنی بچوں کو آپ دپٹا اڑوا دو تو آپ کو بیگم ہونا چاہیے شناختی کارڈ میں نام چینج کر ولو اس کا پہلے اپنا بولو بھائی بات اور جب وہ مرے تو چار مہینے دس دن کی عدد گزاریں آپ اور اپنے نام کے ساتھ بیوہ لگا دیں یہ کیا بات ہے آدھا آدمی آدھا عورت تو پھر پورے بنو ایک طرف ہو جاؤں یہ درمیان والی چیز صحیح نہیں ہوتی